ہیلو ایوری وان ویلکم تو مائی چینل آج میں آپ لوگوں کو ڈرائی سکن پہ بیس بنانے کا میتھرڈ سکھا رہی ہوں کیونکہ اکثر لوگوں کے ایک میٹس ہوتے ہیں کہ بیس پھٹ جاتی ہے بیس کریک کر جاتی ہے آج کل بیس خراب ہو جاتی ہے تو آج کل مین ریزن جو ہوتی ہے نا بیس پھٹنے کی وہ ڈرائی سکن ہوتی ہے ڈرائی سکن ہے یا ڈی ہائیڈیٹڈ سکن ہے یہ دونوں سکن پہ پرفیکٹلی کام جب تک نہ ہو بیس اچھی نہیں بنتی ان پہ ڈرائی سکن ہو یا آئیلی سکن ہو میں آپ کو پہلے بھی کافی اپنی جو ہاں ویڈیوز میں بتا چکی ہوں کہ بیس بنانے سے پہلے سکن کا سی ٹی ایم کرنا بہت ضروری ہوتا ہے سی ٹی ایم پہ میری پہلے بھی پوری ویڈیو ایک ہے میں اس کا لنک ڈسکرپشن بوکس میں دے دوں گی آپ لوگ پلیز وہ دیکھ لی جئے گا تو آتے ہیں ڈرائی سکن کی طرف ڈرائی سکن کا بھی سی ٹی ایم بہت ضروری ہے ڈرائی سکن پہ سب سے پہلے آپ کو سی ٹی ایم کرنا ہے سی ٹی ایم کے بعد آپ نے اس پہ موسچرائزر نہیں لگا دینا پہلے آپ نے اس پہ سیرم لگانا ہے نارمل سکن پہ ہم موسچرائزر لگا دیتے ہیں لیکن جو ڈرائی ہوتی ہے ایکسٹریملی ڈرائی سکن ہوتی ہے یا ڈی ہیڈیٹڈ سکن ہوتی ہے اس کو خاص طور پہ سیرم کی بہت ضرورت ہوتی ہے سیرم لائٹ ویٹ ہوتا ہے سکن میں جلدی سے پینٹریٹ ہو جاتا ہے جبکہ موسچرائزر اکثر جب ہم لگاتے ہیں تو وہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ سکن موسچرائز ہو گئی ہے لیکن وہ ڈیپلی موسچرائز نہیں ہوئی ہوتی جس کی وجہ سے جب ہم بیس لگاتے ہیں تب تو ہماری بیس سموت نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن وہ تھوڑی ہی دیر بعد جو ہی وہ جیسے ہی وہ سکن میں پینٹریٹ ہونا شروع کرتی ہے یا جذب ہونا شروع کرتی ہے پورز میں بیس تو وہ بیس کریک ہونا شروع ہو جاتی ہے پھٹنی شروع ہو جاتی ہے تو میں جس میتھڈ سے ڈرائی سکن پہ بیس بنا رہی ہوں وہ میتھڈ میں آپ کو سکھا رہی ہوں میں زیادہ تر یہ میرے پاس چار سیرم پڑے ہیں جو میں اپنے سیلون پہ بھی یوز کرتی ہوں اور خود بھی یوز کرتی ہوں یہ آپ آل سکن ٹائپ پہ بھی لگا سکتے ہیں لیکن میں ان کو زیادہ ڈرائی سکن پہ لگاتی ہوں یہ میرے پاس نمبر وان پہ ہے وائٹامین ای آئل وائٹامین ای یہ انٹی رنگکل سیرم ہے یہ آپ کی سکن کو سموت کر دیتا ہے یہ کیرائیٹ برینڈ ہے ٹھیک ہے یہ ہے میرے پاس فرسالی کا سیرم یہ فرسالی کا ہے روز گولڈ سیرم میرے پاس ایک یہ روز گولڈ سیرم ہے فرسالی کا برینڈ آپ کو پتا ہوگا بہت اچھا ہے اور ان کے سارے ہی سیرم بہت اچھے ہیں میں زیادہ تر یہ دو یوز کرتی ہوں ایک یہ میرے پاس ہے ٹوانٹی فور کے گولڈ سیرم اور یہ چوتھے نمبر پہ میرا بیسٹ سیرم بہترین یہ دسار برینڈ کا وائٹامین ای سیرم ہے یہ وائٹنگ بھی دیتا ہے انٹی رنگکلز ہے آپ کی ڈیمج ڈرائی سکن کو رپیئر بھی کرتا ہے اور بیسٹ موسٹرائزر ہے یہ آل سکن ٹائپ ہے لیکن میں اس کو بہت زیادہ ڈرائی سکن والوں پہ یوز کی ہے یہ میرا اس کے ساتھ بہت اچھا ایکسپیرینس رہا ہے اکثر جو سیکنڈے کی برائیڈز میرے پاس آتی ہیں اتنی سکن ان کی ڈرائی ہوتی ہے تو جن کو دیکھ کے آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس پہ کیسے بیسٹ بنے گی اس سکن پہ بھی میں نے یہ سیرم یوز کی ہے اور ایسی فلولیس بیسٹ بنتی ہے کہ آپ خود حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ بیسٹ میں نے بنائی ہے یہ کام ہم سے ہوا اتنی رف سکن پہ بھی یہ سیرم لگا لیں تو بیسٹ بہت اچھی بنتی ہے سی ٹی ایم کرنا ہے پھر آپ نے کوئی سا سیرم لگانا ہے پھر آپ نے اس کے اوپر موسٹرائزر لگانا ہے پھر آپ نے پرائیمر لگانا ہے اور پرائیمر بھی آپ نے رف ڈرائی سکن کا سپیشل پرائیمر آپ کے پاس ہونا چاہیے یہ نہیں کہ جو بھی پکڑا آپ نے لگا دیا پرائیمر بھی کس سکن پہ کیسا جانا چاہیے اس کے لئے بھی میری ایک پوری ویڈیو ہے آپ پلیز وہ بھی دیکھ لیجئے گا ڈسکرپشن میں آپ کو اس کا لنک بھی مل جائے گا پرائیمر یوز کرنے کے بعد آپ نے اپنی بیس بنانی ہوتی ہے اور اس طرح کی رف سکن پہ اور جتنی چیزیں ہم یہ یوز کر رہے ہیں ان کو ٹائم بھی چاہیے یہ آپ ون بائی ون اوپر نیچے ایک دم چیزیں استعمال کر کے بیس بنا دے تو بھی ہماری بیس خراب ہو جاتی ہے ہمیں ہر سٹیپ کے بعد تین چار منٹ کا میں تو چاہتی ہوں کہ پانچ منٹ کا گیپ ضرور ہونا چاہیے لیکن اگر آپ کے پاس کم ٹائم ہے تو دو تین منٹ کا ٹائم تو آپ ایک ایک چیز کو سیرم موسٹرائزر پرائیمر کو دیں گے میں آپ کو یہ سیرم وغیرہ کھول کے دکھا دیتی ہوں یہ کس طرح کے ہیں یہ وائٹامین ای سیرم ہے میں آپ کو اس کا ٹیکسچر بھی دکھا دیتی ہوں یہ بہت ہی زبردست سیرم ہے یہ دیکھیں جب لگاتے ہیں اسی وقت فوراں سے سکن ہماری سموت ہو جاتی ہے اور سوفٹ ہو جاتی ہے بلکل ایسے ہو جاتا ہے جیسے بیبی سکن ہے جب اس کے اوپر ہم بیس بناتے ہیں کام کرتے ہیں تو بلکل ایسے لگتا ہے جیسے بیبی سکن ہو گئی ہے جب اس کے اوپر پھر آپ پرائیمر لگائیں گے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جب یہ والے سیرم یوز کر لیں اس کے اوپر آپ کو موسٹرائزر نہ بھی لگائیں ڈریکٹ پرائیمر بھی لگا دیں تو بھی آپ کا کام اچھا ہو جاتا ہے بیس بہت ہی زبردست بن جاتی ہے اب ہم سکن کو سیرم وغیرہ لگا کے اچھی طرح پرپ کر کے تو کام کرتے ہیں تو ہماری اس بیس بہت ہی اچھی بنتی ہے جتنے بھی بیس کے مسائل ہوتے ہیں وہ سب ختم ہو جاتے ہیں یہ دوسرے نمبر پہ یہ میں فرسالی کا روز گولڈ سیرم نکال لی ہوں یہ بھی آپ لوگ کو دکھا دیتی ہوں یہ اس طرح کا ہوتا ہے یہ اس کی پیکجنگ بھی بہت پیاری ہے اور اس کا کام بھی بہت اچھا ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح کا یہ بلکل جیسے واٹر ہوتا ہے ایسے یہ لگ رہا ہے یہ تھوڑا سا تھک تھا لیکن یہ بلکل بھی تھک نہیں ہے یہ بلکل پانی کی طرح یہ بلکل پانی کی طرح جو ہے نا ہمارے سکن میں سکن کے اوپر لگتا ہے اور فوراں سے جذب ہو جاتا ہے ایک منٹ سے پہلے یہ سکن میں جذب ہو جاتا ہے یہ سیرم اس کے بعد یہ ٹونٹی فور کے گولڈ ہے اس کی بھی پیکجنگ بہت پیاری ہے یہ دیکھنے میں بھی بہت پیارا لگتا ہے یہ دیکھیں یہ ٹونٹی فور کے گولڈ سیرم ہے یہ بھی آل سکن ٹائپ ہے یہ بھی میں زیادہ سے زیادہ جو ہے نا برائیڈ پہ یوز کرتی ہوں سب سے پہلے سی ٹی ایم کیا پھر یہ سیرم یوز کیا پھر موسٹرائزر پھر پرائمر اور پھر بیس اور یہ دیکھیں یہ یہ دیکھیں ایک سکن پہ گولڈن تھا جو ہے نا گلو بھی دے دیتا ہے کیونکہ ہم ویسے بھی بیس میں لکورڈ ہائیلائٹر وغیرہ یوز کرتے ہیں شائننگ میں کرنے کے لئے تو یہ دیکھیں یہ اتنا زبردست گلو دے دیتا ہے کہ بیس لگنے سے پہلے سکن ہماری اتنی خوبصورت ہو جاتی ہے ڈی ہائیڈریٹڈ سکن کو جو ہے نا یہ ہائیڈریٹ کر دیتا ہے اور اچھا سمود سوفٹ بنا دیتا ہے اور ہلکی سی یہ دیکھیں شائننگ سی بھی آ جاتی ہے جب اس کے اوپر ہم بیس بناتے ہیں تو بہت زبردست بیس بنتی ہے اور یہ ہے لاسٹ پہ سب سے اچھا اور میرا بیسٹ سیرم بیٹامین ای سیرم ہے اس کو تو آپ سکن پہ کچھ بھی نہ کریں صرف رف سکن پہ ڈرائی سکن پہ صرف دو سے تین کطرے آپ اس سیرم کے لگائیں ہلکا سا اس کو پینیٹریٹ کریں یہ دیکھیں اس کا ٹیکسچر یہ بھی بلکل اس کا کوئی کلر نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے ٹرانسپیرنٹ ہے اور اتنا زبردست ہے کہ آپ کچھ بھی نہ سکن پہ لگائیں اپنے فیس کو واش کر کے صرف یہ سیرم کے دو سے تین کطرے لگائیں ڈرائی سکن پہ اور اس کے اوپر آپ اپنا پرائمر وغیرہ لگائیں اور بیس بنائیں ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی بیس پھٹے یا کریک کریں یہ اتنا زبردست سیرم ہے یہ صرف میں بتا نہیں رہی یہ کوئی میرے پاس پی آر پیکج وغیرہ نہیں ہوتے میں جو بھی اپنی ویڈیوز پہ پورے ابھی تک میرے چینل پہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ میں نے خود بائے کی ہوئی ہیں پی آر پیکج کوئی نہیں ہے میں کوئی کسی برینڈ کی تعریف نہیں کرتی میں نے خود یہ ساری چیزیں خرید دی ہیں اور میں آپ لوگوں سے اپنا ایکسپیرینس جو ہے نا شو کر رہی ہوتی ہوں بتا رہی ہوتی ہوں جن چیزوں کو میں نے یوز کی ہے جن کے ساتھ میرا اچھا ریزلٹ رہا اچھا ایکسپیرینس رہا برائیڈز کو میری بیس سیکنڈ دے فرس ڈے کی اتنی پسند آتی ہے کہ وہ دوبارہ میرے پاس آنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں میک اپ کروانے کے لیے کہ ہماری اتنی ڈرائی سکن پہ اتنی فلولیس اور سموت بیس بنائی انہوں نے تو آپ بھی ان کو یوز کیجئے گا اور پھر مجھے دعائیں دیجئے گا پلیز ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا اور پلیز میرے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے پلیز ویڈیو کا جب ہی آپ لوگوں کو نوٹیفکیشن ملے اسی وقت ویڈیو کو واج کیجئے گا اس سے میرا بھی فائدہ ہوگا